ہیلو گائیس بلکم بیک کیل چلائی ہو اچھے ہوگئے تھے ہمارا پیارل ٹریور سوپر مین بن گیا تھا بھائی کل تو سچ میں کل تو بہت زیادہ اچھا کام کروایا بابا نے اس کو نہ مرنے والی پاورز دی بڑ بھائی فیلال ابھی وہ ختم ہو چکی ہے بڑ یہر کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹریور بینہ پاور کی بھی کافی چیزیں کر سکتا ہے بیسے کل تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کل تو اتنا بورا پیٹا بندوں نے بڑ فائنلی وہ سارے سارے بندے مارے جا چکے ابھی ہمیں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ تکر وہ جو بندے تھے نا وہ خطرناک بندے تھے ابھی نورمل ٹی سی وغیرہ اس کے بھائی جتنے بندے ہوں گے اس کے لئے کام کرنے والے ان کو تو ہم فری میں آرام سے ایسے ہی ختم کر دیں گے ان کو مارنا کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھوتوں کو میری سپاری دے دی تھی ہمارے ٹی سی نے اور وہ بھوت تھے بھی نہیں وہ تو اپنا ٹی سی کا ہی کچھ ایکسپیرمنٹ تھے جن کو میں نے سبھی کو ختم کر دیا فیلال آج میرے کو پتہ صاف کرنا ہے ہمارے ٹی سی کا ہمارے ٹیری کا اور گرین گینگ والے بندوں کا کیونکہ بھائی الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں دونوں کے دونوں بندے آج کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جتنا بھی ہوگا سارے پٹیں گے بھائی گرین گینگ کا بوس بھی آگ چکا ہے بھائی آپ کے اوپر حملہ کبھی نہیں کیا کرتے تھے بٹ جب سے وہ بوس نے اس والی ٹیم کو سمالا ہے اس والی گینگ کو سمالا ہے تب سے آپ کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گئے یہ بات میں میں نے نوٹ نہیں کری اس کا مدلہ گرین گینگ والے ہو کوئی نیا بوس مل چکا ہے جو انہیں گائیڈ کر رہا ہے ان کو بھڑکا رہا ہے ٹریوروں خلاف کوئی بات نہیں بھائی آج سبھی کا پتہ کرنے والا ہے ہی چھو رہا ہے اورو möchte آپ کو سبسکراب کریں ایم حسط آیا ہے جنرل ہے ٹریورھ adapting my location ہن اپنے میں جنرل کو دخل کرنے مٹ والی ہمارے ملٹری کے سب ہی سیگٹ بڑک می خوشا جو ہو چکے جنرل والے رکھے رہے ہیں بھائی میرے پاس ابھی جینرل کا فون آئے جینرل میرے کو بول رہا ہے ٹریور فٹا فٹ سے میری بتائیو لوکیشن میں پہنچا وہاں پہ کچھ بندے ہمارے ملیٹری کے جیٹس کو بیچنے میں لگ رہے ہیں بھائی آپ کو یادی ہوگا ہمارے ملیٹری کے سبھی سیکرٹس لیگ ہو چکے جیٹس وغیرہ بھائی کہاں پہ ٹینک وغیرہ رکھے رہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے پورانے جینرل رو بوٹ نے چھوڑا کر کے ٹی سی کو دے دی ہے تو میرے کو بھی جیسے لگتا ہے کسی نے جٹس چھوڑا لیا اور ان کو بیچنے میں لگوا ہے ایسا جینرل کا بول لیا تھا جینرل کی بتائیو لوکیشن پہ جنتے اور دیکھتے ہیں آخر وہاں پہ جینرل نے کیا دیکھا ہے بھائی آپ بہت چکو جینرل کی بتائیو جگہ پہ سچ میں بھائی یہاں پہ دو پلین کھڑے ہوئے ہیں دونوں کو دونوں فائٹر پلین ہے ان دونوں کو چھوڑا کر کے اور سامنے دو پہلوان بھی کھڑے ہوئے بھائی دیکھو تو صحیح بوڈی ویلڈر بند ہے تو انہوں نے چھوڑا ہے چلو جار ان کی تھوڑی سیوہ کر لیتے ہیں میرے پیارے بیارے بھائیو آپ لوگ ہو کون وا بھائیو یہاں پہ دو ریسنگ کار بھی کھڑی ہوئے ہیں اب ایکا سیل لگا گیا رکھے دیزنگ پہ تم نے تمہاری پارٹی وغیرہ کہا ہے بھائی جس کو بیچنے کے لیے آئے ہیں میرے کو لگتا ہے صرف ابھی یہ دونوں ہی آئے ہیں اور کھریدنے والے بندے آئے بھی نہیں ہے کتنے پیارے سیگرنٹ پی رہا ہے چاچا ہاں پہ ٹریور آ چکا ہے یہ کیا ڈراما تھا بھائی لگا بھی نہیں پہلے گر گیا میرے بھائی تم تو لگوا لو چلو کم سے ہم ایک نے تو لگوایا بھائی دوسرا بندہ تو پورا اور ایک ٹنگ کی دکان بن کے رکھا ہے مطلب ٹچ کرا بھی نہیں ہے گر پہلے گیا تو فٹا وٹ سے بھائی ان دونوں بندہ کو اٹھاتا ہو دیکھتے کہ جلدی سے ہوش ماہینگ پھر ان سے پتہ کرتا ہو کہ آخر یہ کہاں سے تم جیٹس لے کر گئے ہو بھائی پہلوان چاچا کو میں نے اٹھا لیا اور باتیں میں نے کر لیا پہلوان چاچا بھول رہے ٹریور بھائی ہم نے بھی کسی سے خریدے تھے ہاں ہمیں پتہ ہے یہ ملٹری کی ہے بھائی یہ چوری کرے گئے ہیں ہم نے تو ان کے پیسے دیئے تھے اور ابھی ہم اپنی دوسری پارٹی کو بیچ رہے ہیں ارے لٹ گئے پہلوان جی آپ نے چیک ہی نہیں گرا چوری کا مال آپ نے پیسے دے خریدا اور ابھی دوسرے کو چپکانے کے لیے اس کو آئے ہو تو بھائی یہ کام تو اس نے گلت کر دیا بھائی اس کی میں گلتی مان بھی نہیں سکتا اور بھائی گلتی مانوں گا ابھی اتنی زیادہ اس نے لا پروائی کری ہے اس نے یہ بھی تک نہیں دیکھا کہ چوری کے ہے اور اس نے خریدا کیوں میرے پیارے بھائی جب تیرے کو پتا ہے چوری کا مال ہے تیرے کو خریدا نہیں چیئے تھا ابھی تیرے میں ڈنڈا جلو چھوڑے گا ڈنڈا اولڈی اس میں بجا دیا ہے میں جنرل کو فون کرتا ہوں کہ اپنے کچھ یہاں ہے ملٹری کے بندوں کو بھیجو ان بندوں کو زیادہ نہیں پتا کہ بھائی کس نے بھیجا ہے ان کو انہوں نے صرف پیسے دے کر کے ان دونوں کو خرید لیا بھائی جنرل کو میں نے ساری بات بتائی جنرل اب میرے کو بھول رہا ٹریور فٹا فٹ سے ابھی پیسیفک سٹینڈر بینک میں پہنچو وہاں پہ بہت خطرناک روبری کری ہے بندوں نے سو ملین ڈولرز کی ایک تو بھائی میرے کو یہ بات میں عجیب سی لگ رہی ہے بہت زیادہ جنرل کی بات سو ملین ڈولرز کی روبری وہ بھی ہماری پیسیفک سٹینڈر بینک میں ایمپوسیل ہے بھائی وہاں پہ تنا پیسہ نہیں ہوتا مشکل سے دو تین ملین ڈولرز وہاں پہ ہوتے ہیں سو ملین ڈولرز بتا رہا ہے بچے چلو ہو بھی گئی ہے تنی بڑی چوری تو یہ شہر میں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ بندے جیٹس بھیگ رہے ہیں وہاں پہ روبری چل رہی ہے کمال ہے یہ جنرل میں وہ کیسے کیسے کام میں بیزی کر رہا ہے اوپر سے شہر میں تنی بڑی مصیبت آ کر کے رکھے اور یہ جنرل میں چھوٹے بھوٹے کام بتا رہا ہے یہ چیز تو بھائی پولیس بھی ہینڈل کر سکتی ہے میرے کوئی کیوں تھکا رہا ہے چلو پھر بھی جا کر کے چیک کرتا ہوں اس کے بعد پوچھوں گا جنرل وجہ کیا ہو گئی ہے یہ کام کسی اور سے کرا سکتے ہو مجھ سے کیوں کرا رہے ہیں بھائی میں پیسے فکر سٹینڈڈ بینک پر بہت چکا ہوں کتنہ سارے پولیس والے بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھی رہے ہوں گے اور فیلال ایک چیز اور مہار کو کمال کی دکھا ہوں میں نے نوٹ کری ہے یہاں پر پولیس والوں کو بیٹھا کر کے رکھوا ہے پرائیویٹ بندوں نے ملکہ جو چوری کرنے کے لیے ایسے میرے پیارے پیارے بھائی گن ڈاؤن کرو نہیں تو میں سیدھا کرنے گا تم سب ہی گو دیکھو دوسری بھائی کمیشنر کے آگے تینوں بندوں نے یہاں پہ ایم کر کے رکھوا ان پولیس والے کو پر آخر وجہ کیا ہوگے رکھی ہوئی ہے اس تو پتہ لگانا ہی پڑے گا چلو ابھی پوستہ ہو بھائی ان ٹکلوں سے ہی کہ میرے بھائی یہ اتنا کیوں گستہ کھا کے رکھے ہو کیا ہوگیا پولیس والے سے کچھ گلتی ہوئی تو ہم آپی مانگ لیں گے مزاق گنجویہ کیا چلے یہ کیا ڈرامہ کر کے رکھا آپ لوگوں نے ساری بات بولو نہیں تو آپ کو پتہ یہ ٹریور کے پاس کیا کے ویپنز ہے بھائی یہ گنجا میرے کے بول رہا ہے کہ ٹریور بھائی پولیس والے ہمارے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ہم تو یہاں پہ پیسے نکالنے کے لیے آئے تھے اور یہ ایک دم سے دیکھو تو سی پولیس والے ہاں پر آگئے اور ہمیں بولنے لگ رہے ہیں ہم روبری کر رہے ہیں پولیس والے نے جھوٹی بات بول کے ہمیں فسا رہے ہیں اور اوپر سے ہی بول رہے ہیں سو ملین ڈالرز چورایا ہے تم لوگ نے ارے یار یہی بات تو میرے کوئی بڑی فالتے لگ رہی ہے اوے بیارے بھائی یہ سو ملین ڈالرز نہیں ہوتی اس بینک میں بھائی میں نے بہت بار روبری کر کے رکھے اس بینک میں مشکل سے مشکل اگر زیادہ ہی پیسے ہو تو دھائی یہ تین ملین ملتے ہیں اس سے اوپر ایک روپیا نہیں ملتا ہے یہاں پہ بلال یہ بندے جھوڑ بول رہے تو ایک کام کرتا ہوں بھائی میں یہاں سے نکلتا ہوں جو سیچویشن ہوگی اپنا آپ انڈل کر لیں گے میں اس کام میں گھستا ہی نہیں ہوں میں ابھی جنرل کو فون کرتا ہوں یا پھر چلو ایک کام کرتے جنرل کو چھوڑو میں سیدھے لیسٹر کو فون کرتا ہوں اور لیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ لیسٹر یار تو ایک کام کر میرے کو دو بار جنرل نے فون کر کے آلتو فالتو جگہ پہ بھیجا ہے تو تو ذرا چیک کری ہے جنرل ہی میرے کو فون کر رہا ہے پھر کوئی اور بندہ میرے کو فون کر کے بے وکوب بنا جا رہا ہے تاکہ میں بھائی اپنے مین موٹیم سے بھٹک جاؤں اور پھر اپنے ٹی سی کو پکڑی نہ پاؤں ٹی سی کچھ پلین بنا لیں مجھ سے بچنے کے لیے کافی بڑا میرے کوئی کیسے لگتا ہے میرا ٹائم برباد کرنے والا ساری بات چل رہی ہے بھائی لیسر سے میں نے کنفرم کر لیا ساری چیز ہے سچ میں بھائی وہ نمبر کسی اور کا ہے مدلب کہ ہے تو وہ جنرل کا ہی نمبر بڑھ کسی نے بھائی اس نمبر کو کلون کر کے رکھوا ہے سیم وہی نمبر سے میرے کو فون آرہا ہے جنرل نے میرے کو فون ہی نہیں کرا بھائی ابھی دوبار سے ہم نے جنرل سے ویریفائی کر رہا تو جنرل تو کام میں لگا ہوا ہے کوئی پرولم تو نہیں ہے شہر میں وغیرہ وغیرہ وہ تو پورے شہر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں تو میں تو سمجھ گئے بھائی ٹی سی نے سارا کام کروا کے رکھا ہوا یہ آلتو فالتو چیزوں میرے کو اسے جان مجھ کے فسایا تاکہ میں اس کو پکڑ نہ پاؤ وہ اتنا بے حکوف ہے میں نے اس کے پیچھے بہت خطرناک خبری چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں آج نہیں بچ پائے گا جہاں پر بھی چھپ کے رہے گا وہی میں جا کر پٹنے والا چھپ کے رہے گا جا کرتے ہیں پہلے جا کر کے لیے ہیسے جا کر دیتے ہیں میرے پاس فون آیا ہے لیسٹر میرے خبری نیکی میں نے ان تینوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے اسی کام پہ سارے چیزوں کو پتا کرنے میں تیار اس سے پہلے کچھ اس لڑکی کو جا کر دیتے ہیں کسی کے لیے ہیلپ کریں گے تب ہی ہماری ہیلپ ہوگی پڑ اوٹ سے پوستا اس نے میرے کو لوکیشن شیئر کری اپنی لیٹنے کر دیتے ہیں بھائی میں لڑکی کے پاس آ چکا ہے شایسر یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ وہی لڑکی ہے اور بھائی کھڑی ہوگی ہے واہ یار یہ اسٹائل تو بھائی اچھا لگا ملکہ اس کے ممی باپا کو کوئی مارنے والا ہے اس کو مارنے والا ہے اور یہ تب ہیارے پہلے ہاں پہلے ہیلپ کرنے کے لیے آ چکا ہوں بھائیے میرے کو بول ری ہے ٹریورسر میں ہوں اس نے آپ کو بولایا ہے اوپر چلیے میرے ساکھ لیٹ مات کری ہے اوپر ہی گڑھ بڑھ ہونے میں لگ رہی ہے میری ممی باپا کو اوپر ہی رکھا ہوا ہے بندوں نے ٹھیک ہے بھائی اب بھی سیدھا کرتے ہیں ہم بھی تو دیکھا کہ کون ہے یہ بندے ہیلو میرے پیارے بھائی کوئی یہاں پہ ہے کیا ایک سیکنڈ یار سامنے ہو کیا رہا ہے یہ آئیٹم ٹائم پورٹل مشین ہے یار میرے والی کیا چل رہا ہے یہاں پہ یہ لڑکی جھوٹ تو بول رہی ہے اور میرے کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بھی سنگل بندہ نہیں اس کے ممی باپا نہیں ہے چل کیا رہا ہے یہاں پہ آپ میرے کو ساری باتیں بتاؤ نہیں تو میں ماروں گا ابھی کسی نے مارا تو ہوگا نہیں فٹوٹ سے بتاؤ میرے کو ساری بات بھائی لڑکی میرے کو بول رہے کہ ٹریور سر دشمنوں نے میرے ممی باپا کو اس پورٹل میں فینک دیا میں بڑی پریشان ہوں میرے کو سمجھ نہیں آرہا میں کیسے لے کر گاؤں اور ہاں پلیز آپ کے پاس بہت سارے ویپنز ہوگا گن وغیر آر ایک چیز ہوگی آپ اس کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیجئے ٹریور بھائی نہیں تو گر بڑ ہو جگی آپ کو بھی پورٹل کھیچ لے گا کیونکہ یہ ہر ایک لوہی کی چیز کو کھیچ لیتا ہے اپنی طرف ارے یار یہ جھوٹ نہ بول رہی ہو ایسے میرے کوئی لگتا تو نہیں ہے ایسے یہاں پہ کوئی لوہی کی چیز ہے کیا چلہ فیلال لڑکی کی مان لیتے ہیں بھائی ایک لڑکی ہمارا کیا بھی گار لے گی ٹھیک ہے میں ذرا اپنے ویپنز سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں چلہ سن لیتے ہیں اس کی بھی دیکھتے ہیں بھائی کیا بول رہی ہے ایسے لڑکی شکل سے تو شریف لگ رہی ہے تو بھائی شریف ہی ہوگی بات اگر کچھ خطرناک نکلی بعد میں دیکھ لیں گے ٹریور کسی سے بھائی کم نہیں ہے آپ کو پتائیے یہاں پہ سارے ویپنز رکھ دیتا ہوں بھائی میں نے اپنے ویپنز سارے کے سارے یہاں پہ رکھ دیا چلہ ابھی لڑکی سے جاگر کے باتیں کر لیتے ہیں بھائی فیلال دیکھتے ہیں جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے ٹریور بیٹے فیلال ابھی تھیر پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ گربڑ ہو گئی نا پھر دکت ہو جانے والی ہے چلتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہے جی میں نے سارے کے سارے ویپنز رکھ دیئے ابھی بھڑا بھڑ سے بتائیے کیا بات ہے کیسے وہ اندر گئے کون تھے وہ بندے جنہوں نے آپ کے ممی بابو کو اندر بھیجا میرے کو سارے انفرمیشن تو بھڑا بھڑ سے بھائی یہ گلت بات ہوتی ہے لڑکی نے میرے اوپر پسٹل نکال کے ایم کر دیا میرے کو اس کے اوپر تھوڑا شک تو تھا ہی اب یہ یقین میں ہو گیا یار دیکھو لو سینٹو اس کی لڑکیاں بھی خطرناک ہونے لگ گئی ہے کمال کرتی ہے میں نے دیکھو سارے ویپنز رکھ دی میرے کو پتا تھا بھائی یہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ کرنے والی ہے اس لیے فیلال میں اس کی ساری باتیں سن رہا تھا چلو کم سے کم یہ اپنے مو سے خود تو بتائی کہ آخر یہ کون ہے میرے کو لگتا ہے اس کو ٹی سے نہیں بھیجا ہے تو بھائی یہ تو وہی والی بات ہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آنا چاہیے یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا ہیلپ نہیں کرنی چاہیے کمال کی بات ہے میں نے آپ کی ہیلپ کری ابلا سمجھ کے اور آپ نے میرے کو پاگل بنایا پگلہ سمجھ کے سمجھ میں نہیں آرہا بھائی کیا بولیوں آنٹی جی کو دیکھ لے ٹیر بیٹے ابلا ناری پڑ گئی بھاری یار سچ میں کسی کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے جلدی سے کیونکہ آج کل دھوکے کا زمانہ ہے اچھا ایک بات بتاؤ پسٹل لیچے تو کرو میری بات تو سنو یار فیلال ویپن میں نے سچ میں رکھتی ہے ایک بھی سنگل ویپن نہیں ہے اینٹی جی کیا پروبلم ہے آپ کی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں چلو اس کی بات سنتے ہیں ٹائم پاس کر لیتے ہیں بھائی اس سے کیونکہ ابھی فیلال ہمارے پاس فون نہیں آیا تو مطلب ٹی سی کی لوگیشن نہیں پتا چلی بول رہا تو صحیح کیا چاہیے آپ کو یہاں پہ کیا سیٹ اپ ہے یہ ٹائم پورٹل مشین کہاں سے آپ لائی ہو میرے پاس بھی بھائی ایسی ہے میری تو نہیں ہے پتہ کرتا ہوں بھائی لڑکی میرے کو بول رہی ہے سوال پوچھ رہے بند کرو چپ چپ جاگر کے مشین کے پاس کھڑے ہو ٹریور یہ تو گولی مار دوں گی سر میں سیدھا واہ بھائی بھائی لڑکی تو بڑی خطرناک ہے جا رہا ہوں جا رہا ہوں اور بھائی اس نے یہ بھی بولا یہ اسی کی مشین ہے یہ میری مشین نہیں ہے تو کیا کرنے کیا والی ہے چلو ٹھیک ہے میں پہنچ گئے بھائی ہر کسی پر ٹائم پورٹل مشین چلانی نہیں آتی یہ کیا کر لے گی میرا کچھ نہ کچھ تو بھائی ویسے سوچ کے آئی ہوگی اجا ٹھیک ہے میں پہنچ گئے ٹائم پورٹل مشین کے پاس یار یہ خچ میں آج کے بعد کبھی لڑکی ہے جب میرے کو فون کرے گی ہیلپ کے لیے میں کبھی نہیں جانے والا کیونکہ اس نے میرا وشواس اٹھوا دیا بھائی کسی کے ہیلپ نہیں کرنی چیئے میں تو آ گیا اس لیے کہ اس کے موم ڈیڈو کو مارنا چاہتا بغیرہ بغیرہ پہنچ گیا ہم پورٹل پہ اب کیا کروں بولو تو صحیح بھائی بہت بورا کام ہو گیا میرے ساتھ میں سچ میں میرے کو بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ میں ٹائم پورٹل مشین کے پاس کھڑا تھا میں تو مزے لے رہا تھا لڑکی سے کہ اس سے مشین سٹارٹ نہیں ہوگی بغیرہ بغیرہ ٹائم پاس میرے کو بھاری پڑ گیا بھائی سچ میں کہاں پہ بھیجتی ابلا ناری نے میرے کو یہ کیا ہے بھائی میرے کو تو کچھ خطرناک سی جگہ لگ رہی ہے یہ مارس تو نہیں ہو سکتا ایسا دیکھو مارس ہوتا تو آپ کو بھی پتا ہے سانس لینا نہیں ہو پاتا میں مر جاتا بٹ جگہ میرے کو بڑی بھینکر لگ رہی ہے بھائی اور مارس کی طرح لگ رہی ہے بلکل یہاں پہ بہتر آپ دیکھ رہے ہو اتنا خطرناک ہو کر کے رکھا ہوا ہے کہاں بھیجتی ہے اس لڑکی نے میرے کو بھائی یہاں پہ کیا کرنا میں سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا کمال ہو گیا جو کچھ بھی ہو گیا بہت بیکار کام ہو گیا بھائی فیلال چلو یہاں سے نکلتا ہوں اور آگے کی جا کر چیک کرتا ہوں کیونکہ آگے کشتہ میرے کو دکھائی دے رہا ہے آگے آپ دیکھ رہے ہو تین تین سیم ایسی چیز میرے کو لگ رہے ہیں جیسی میرے ٹائم پورٹل مچین تھی نا ایسی میرے کو تین چیز اور لگ رہی ہے تو فٹا فٹ سے وہاں پہ جا کر چیک کرتا ہوں کیونکہ میں فیلال ایسا لگتا ہے کوئی جال میں تو فس چکا ہوں فیلال ابھی سمجھنا ہی کوشش کرتا ہوں کہ آخر اس نے میرے کو بھیجا کہاں پہ ہے میں ہوں کہاں پہ یہ جگہ کون سی ہے بڑی عجیب سی جگہ میرے کو لگ رہی ہے بھائی میرے کو تو سیم مارس والی فیلنگ آ رہی ہے دیکھو یہاں پہ آپ کو یاد دی ہوگا مارس میں ماں گیا تھا مارس میں بلکل سیم ایسی جگہ تھی بلکل بنجر پڑی ہوئی تھی تو بیسے مارس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو بتائیے سپیس میں اور ویسے مارس پہ بھائی اوکسیجن نہیں ہے تو وہاں پہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا کچھ ہی سیکنڈز میں ختم ہو جاؤں گا فٹا وٹ سے آگے چلتا ہوں تو بھائی آگے کچھ بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں کون ہے یہ بندے ہیلو چاچاو دیکھو ٹریور کے ساتھ دھوکا ہوا ہے پلیز میری ہیلپ کر دیجئے میں آرث سے آیا ہوں یہ کوئی اور سا پلینٹ ہے کچھ اور ہے ساری باتیں آپ لوگ بتا دو اگر کوئی اور پلینٹ ہے تو میرے کو بتاؤ پھر میں آرث پہ واپس کس جاؤ سچ میں تین ٹائم پورٹل مچین یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ بندے جیسے کی میں دیکھ پا رہا ہوں انسان نہیں ہے کچھ اور آئٹم یہ ہیں ہیلو بھائیو دیکھو یار میرے گلت فہمی کی چکر میں یہاں پہ چکا ہوں گصہ مت ہونا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے گصہ مت ہونا میں پیار سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں ارے بھائی صاحب فوفا جی تو بڑے بھینکر ہے فوفا جی مزا کر رہا ہوں ناراض مت ہونا بھائی لا لاکھ لے کر کے بندہ گولی نہ مار دے میرے کو آپ کون ہو کہاں پر میں ہوں میرے کو پوری انفرمیشن دے دا بھائی بندہ اس سے بولے جا رہا ہے کہ سواگت ہے انسان ہماری دنیا میں کافی وقت کے بعد آج یہاں پہ ایک انسان آیا ہے یہاں پہ لوگ آتے تو اپنی مرضی سے پر جاتے ہماری مرضی سے سامنے تمہیں تین چیز دکھ رہی ہے تو بھائی یہ تین جو پورٹل ہے یہ انٹری ہے یہاں کی مدلب انٹری پر یہ اگر بندے کی سمت اچھی ہو تو بندہ اپنے گھر پہ جا سکتا ہے انہوں نے میرے کو کافی خطرناک رول بتائے میں آپ کو ساری چیزیں سمجھاتا ہوں یہ ایک طریقے کہ بھائی آپ اس پلینٹ کے گارڈ مان لو بھائی یہ ارث نہیں ہے یہ چیز ہو چکی ہے یہ کوئی اور سا پلینٹ ہے بھائی یہاں پہ میں زندہ رہ سکتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کیسے کیسے بندے رہتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ ایلین بھی میرے کو نہیں لگ رہے لگ تو بڑے بھینکر لگ رہے ہیں چلو فیلال جو کوئی بھی ہو میں آپ کو ان کی ساری باتیں بتاتا ہوں اس کے حساب جو ایک پورٹل ان میں سے ہے وہ میرے کو میری پلینٹ پہ لے جائے گا کوئی بھائی ایسا سیکشن انہوں نے بنا کے رکھا ہوگا وہاں پہ میں سوالوں کے دنیا میں چل جاؤں گا پھر مجھ سے جو بھی سوال کیے جائیں گا اگر میں نے وہ غلط دیئے تو میں ہمیشہ کے لئے ان کے نرک میں ڈال دی جاؤں گا انہوں نے کچھ اپنا آلہ کی بھائی ہیل بنا کے رکھا ہوگا پھر میں وہاں پہ چل جاؤں گا اگر میں نے سوال کا غلط جواب دیا تو مطلب بھائی وہ سوالوں کے دنیا جو ہے نا میں سے ایک ہے جو میرے کو ارث پہ لے کر جائے گا ایک سوالوں کے دنیا میں لے کر جائے گا اور ایک لے کر جائے گا سیدھا ڈائریکٹ نرک میں اگر میں سوالوں کے دنیا میں فز گیا تو بھائی وہاں سے بھی نرک میں سیدھا میں چلائی جاؤں گا اگر میں نے سوال غلط دیئے یا پھر کچھ بھی میں وہاں پہ نہیں کر پایا تو تو فیلال تو بھائی سوچ سمجھ کے جانا پڑے گا کہ چاچا نے تو میرے کو ساری باتیں بتاتی ہے اور میرے کو فیصلہ لینے کے لئے بولتا ہے کہ جلدی سے بتاؤ تم کون سے دوار سے اندر جانا پسند کرو گے ارے چاچا چاچی پچھر چل لیے یہاں پہ دوار بتا رہے ہو تو فیلال یار سوچنا بڑے گا بھی کون سے والے پورٹل سے اندر میں جاؤں بھائی یار یہ تو بہت زیادہ گھڑ بڑ میں میرے کو فسادیا اب تو میرے کو سب کچھ ایسا لگ رہا ہے سب کو ٹی سی کا پلین ہے ٹی سی نے کیا مس سمزداری کری ہے تو ٹی سی نے میرے کو یہاں پہ فسادیا بھائی اور وہ تو مزے لے گا وہ ارث پہ بہت بڑیا ہو گیا اگر میں ایک پرسنٹ یہاں سے بہار نہیں نکل پایا نا تو ٹریوری کے پوری لائف یہاں پہ گزارنے پڑے گی وہ بھی ان ایلینز کے ہیل میں ان کے نرک میں پتہ نہیں ان کا نرک کیسا ہوگا بھائی ابھی بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہے تو چلے ایک کام کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی میں بیچ والے سے نکل کے جاتا ہوں جو ہوگا دیکھے جائے گی ٹھیک ہے چاچا جی میں یہ بیچ والا چوز کرتا ہوں میں اس سے جانا چاہتا ہوں تو دیکھتے ہیں بھائی یہ بیچ والا پورٹل میرے کو کہاں پہ لے کر جائے گا کاشیاری میرے کو ارث پہ لے جائے اس لڑکی کو تو میں بناوں گا اب لاناری اس نے میرے کو بہت بری طریقے سے فسادیا ہے ٹریور بیٹے اندر جا بھائی میں ابھی بھی ارث پر نہیں آیا میں پیچ والے پورٹل سے غصا اور پتہ نہیں کہاں پہ آگیا تو میرے کو چاند سا لگ رہا ہے بھائی بڑا عجیب عجیب سا لگ رہا ہے ایرے یار یہ لفرسے میں وہاں پہ آگیا اب یہ نرک ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر بھی اسی ٹائپ کی ایلین کھڑے ہوئے بھائی یہ جگہ کچھ الگ ہے اس والی جگہ سے یہاں کا ویدر بہت الگ ہے اور یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی عجیب سی میرے کوئی سیچویشن لگ رہی ہے ابھی چلو ان سے پتہ کرتا ہوں ہیلو چاچا جی سموسے پیزا وغیرہ کچھ کھاؤ گی تو بتا تو میں اوڈر کرتوں گا تو ہمینے با جائے گا ایسے تہاں پہ سرویس نہیں ہونے والی بندے کو جھوٹ بولنے سے کیا جا رہا ہے بھائی جس چیز کا ڈر تھا وہی وہ میں سوالوں کے دنیا میں پہنچ چکا ہوں اور اگر میں نے ابھی سوال نہیں دیا تو سیدھا نرک میں ڈال دے جاؤں گا بٹ اگر بھائی ایک چانس ہے دیکھو اگر میں نے اس کے پہلیے سوال کا جواب دے دیا تو سامنے جو پورٹل ہے نا میں اس سے واپس وہی پہ جا سکتا ہوں جہاں سے میں پیچ والے پورٹل کے اندر خوشا تھا مطلب میں اسٹارٹنگ میں پہنچ جاؤں گا دوبارے سے تو پھر میرے کو ایک اور چانس مل جائے گا اپنی ارث والا پورٹل چوز کرنے کے لیے بھائی چاچا نے میرے کو سوال بتا دیا ہے یہ جو ہمارے چاچا ٹکلے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ کافی کنجوس بندے تھے جب یہ زندہ تھے یہ بھی ارث کی بندے ہیں تو فلال اب یہ مر چکے ہیں تو اب بھی ہمارے بندے میرے کو یہ بول رہے ہیں کہ تمہیں اس بندے کو سزا دینی ہے اس کو مارنا ہے یہاں پر بھی دوبارہ سے یہ کافی کنجوس تھا اور سب سے مہن چیز بات یہ ہے اس کو تم ماروگے تو کھون نہیں نکلنا چاہیے اور اگر اس کو زہر وغیرہ دوگے کرنٹ وغیرہ دوگے تو بوڈی پہ کوئی نشان نہیں آنا چاہیے اس کی موت ایسی ہونی چاہیے کہ مر بھی جائے اور بوڈی پہ سنگل ایک سکریچ بھی نہ ہو نہ کھون نکلے ارے پھوپا جیگا پھوک مار کے مار تمہیں اس کو ساری فالت بات کریں گے مطلب بھائی ڈیمانڈ بین گی چلے گی تو میں اس بندے کو جلا بھی نہیں سکتا کیونکہ بھائی بوڈی آپ کو بتے چل جائے گی ایک سنگل نشان نہیں آنا چاہیے کھون نہیں نکلنا چاہیے اس کو مارا کیسے جائے اور یار اب کیسے معروم ہے اس کو تو یار ایک سیکنڈ سوچتے ہیں اس کے سوال میں ہی جواب چھیپا ہوا ہے آپ لوگوں نے دھیان سے سنا اس نے بولا یہ بندہ کافی کنجوس تھا دنیا میں پیسے والا بندہ بھی ہوگا کنجوس تھا تو تو ایک سیکنڈ یار میں ذرا اس کو ایک بات بول کے دیکھتا ہوں اگر یہ بندہ اس بات کو سن کے ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو ٹکلے چاچہ آپ کو پتا ہے آپ بھی کمپنی ڈوب گئی اس میں آگ لگ گئی ہے بہت بری طریقے سے مائیکل نام کے نمونے روبری کر رہے کمپنی میں جا کر کے ابھی کچھ نہیں بچا وہاں پہ آپ برباد ہو گئے لٹ گئے کچھ نہیں بچا بھائی صاحب اس کو بولتے ہیں بھائی کمال کی چیز فلال بندہ سنا اور بھائی گر تو بڑا تو دیکھتا ہی ہے وہ یہ ہوں یہ بندہ مر گیا ہے بےوش ہوا ہے ویسے یہ سچ میں کمال کی بات ہے اگر آپ ریل میں بھی ایسا کرتے ہونا تو بندے کو بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے ماللو کوئی بندہ کافی کنجوس ہو اور اس کے بعد کافی پیسا ہو اس نے چوڑ کر کے رکھو کافی ٹائم سے تو اگر اس بندے کو ایسی شوکنگ نیوز دی جائے کہ تمہارا سارا مال ایک دم سے ختم بندے کو بھائی ہارٹ اٹیک آنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ایک دم جھٹکے والی نیوز ہوتی ہے اس کے لیے بھائی خوش کوری جھٹکہ سنگھ مر چکے ہیں کوئی بڑی بے نشان نہیں کوئی کچھ نہیں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے فوفا جی میں نے آپ کا سوال سولو کر دیا ابھی جلدی سے میرے کو فڑا وٹ سے بتاؤ میں جا سکتا ہو گیا پورٹل سے بھائی چاجہ تو خوش ہو گئے بہت خوب انسان کافی سالوں کے بعد میں نے دیکھا ہے کوئی انسان ہماری پہلی کو پار کر پایا ہے نہیں تو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا ہر کوئی بندے گن کو چوز کرتے ہیں آگ کو چوز کرتے ہیں باقی بہت چیزوں کو چوز کرتے ہیں باٹ کوئی بھی اس کو ایسے نہیں مار پایا ارے چاجہ آپ کو کیا ہوا تھا ٹریور ایک نمبر کا نمونہ ہے ٹریور ایسے ہی کام کرتے رہتا ہے ارث پہ آپ کبھی آنا حویلی پہ چائے بلائیں گے آپ کو تو فیلان نکلتے ہیں بھائی یہاں سے چاچہ بھائے بھائے چلو یار پھر سے سٹارٹنگ میں نکل جاؤں گا میں بھائے پھر سے چاچہ کے پاس آ چکا ہوں چاچہ آتے ہی میرے کے بھول رہے ہیں بہت خوب انسان تم نے کمال کر دیا تم نے غلط فیصلہ کرنے کے بعد اپنی جان کو بچا لیا تو ایک موقع اور ہے تمہارے پاس اب کی بار پھر سے تم چونو ان دو دوار میں سے تمہیں کہاں پہ جانا ہے تو بھائی چاچہ تم چھپ رہو بس اب نہیں تمہیں پہ پیٹ کر کے جاؤں گا شکر کرو میرے پاس کوئی لیزر گن ایلین گن یا کچھ بھی نہیں ہے لینس ہوتے ہیں تمہارا نیتہ بنا کے جاتا تمہیں بناتا پھر میں یہاں کا گارڈ پھر دیکھتے تو بھائی فلال پیچھ والا میں نے چوز کرتا بھائی مارو گولی ہر ایک چیز کو اکڑ بکڑ بمبے وہ پورا کر کے جائیں گے اپ کی بارتے ہیں ہاں پہ ہم تو بھائی میں نے اکڑ بکڑ پورا کر لیا ہے اور بھائی یہاں سے ہمارا چور نکل کے بھاگا ہے لاسٹ میں آپ کو بتائیے چور نکل کے بھاگا لاسٹ وڑ یہاں پہ آیا ہے میرا تو فلال میں اس سے جاؤں گا دیکھا جائے گا بھائی جو ہوگا مجھے اکڑ بکڑ پورا بھروسہ ہے یہ بہت زیادہ ٹرک کام کرتی ہے پہلے بھی کیا کرتی تھی اب بھی کرے گی ٹریکر بیٹے گھسجہ جو ہوگا دیکھی جائے گی بھائی بہت خوشی کی بات ہے اپنا پیارا ٹریکر واپس آ چکا ہے اب لا ناری جی یہاں پر ہوتی تو میں ان کو بتاتا پھر ٹریکر سے پنگا لینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میرے پیارے پورٹل بھائی یہ پورٹل کہاں سے آ گیا وہاں پہ تنے سارے پورٹل تھے پتہ نہیں بھائی کون سی جگہ تھی یہ کون سی جگہ تھی میں نہیں جانتا اس جگہ کو بڑ فیلال کافی اچھی ٹریک تھی بندوں کو میرے کو فسانے کی بڑ میں نہیں فس پا تو یہ لیپٹوپ یہاں پہ رکھو میں اپنے ویپنز اٹھا لیتا ہوں یہاں سے میرے پیارے ویپنز سارے ویپنز سے لے کر کے بھاگ گئی لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھائی کبھی کبھی تو بہت زیادہ دھوکہ مل جاتا ہے تو چلو بھی یہاں سے نکلتا ہوں میری گاڑی ہے کیا چلو بھائی اچھو گاڑی تو میری ہیپر کھڑی ہوئے گاڑی لیتا ہوں سب سے بھی ویپنز شوپ پہ جاتا ہوں وہاں سے کچھ ویپنز خریدے لیتا ہوں لیسٹر کی فیکٹری میں جا کر کے ایلین گن لے لیتا ہوں شوٹ گن تو بھائی میری نہیں ملے گی شوٹ گن تو لڑکی جب میرے کو ملے گی تبھی میرے کو مل جائے گی چلو کوئی زیادہ بڑی باند نہیں ہے ڈھونڈ لوں گا بھائی کہاں تک پچ کے بھاگے گی فیلال جتنے ویپنز میں لے کر کے آسکتا ہوں ان کو لے لیتا ہوں لیٹ نہیں کرتے کیونکہ ابھی ٹی سی کا پتہ میں کٹوں گا ٹی سی نے مرکو بہت فسانے گوش کر دی بھائی لیسٹر کا فون آیا ہے میرے پاس لیسٹر میں کو بولڈ رہا ٹی سی نے اپنا پلین سٹارٹ کر دیا ہے تم پتہ نہیں کہاں پہ تھی تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا بھائی میں اس کو کیا بول ہوں میں تو بڑی عجیبی دنیا میں چلا گیا تھا فیلال ٹی سی نے کام جو کیا ہے میں آپ کو ہائیوے پہ چل کے دکھاتا ہوں ٹی سی کا پلین بہت خطرناک ہے جو ایسا کی لیسٹر بول رہا ہے میں آپ کو ساری باتیں مہین پہ جا کر کے بتاتا ہوں ہائیوے پہ چلتے دیکھتے کیا نظارہ ہو کے رکھا ہے بھائی میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں تو ٹی سی نے یہاں پہ اپنے کچھ بندوں سے کافی بڑا بوم بلاس کروایا ہائیوے پہ اور بوم بلاس بھائی وہ ایسا ہے وہ نورول بوم بلاس نہیں ہے بوم بلاس کے ساتھ میں لیسٹر کے حساب سے کوئی وائرس بھی فوڑا گیا ہے بھائی یہاں پہ آس پاس میں پورے ایریا میں زومبی وائرس فوڑا ہے لیسٹر کی پوری پکی خبر ہے اس لئے میں ہیلوٹ پہن کر کے آیا ہوں کیونکہ بھائی نہیں تو زومبی وائرس سیور کے اوپر اثر کر سکتا ہے کم سے کم ابھی بھائی وہ میرے اوپر اثر تو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ٹی سی بھائی ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے میرے کو تو بھیج دیا بھائی اٹی سی دی جگہ پہ اور ابھی وہ پورے لو سینڈر اس کو برباد کرنا سوچ رہا ہے تاکہ مزے لے سکے اس لئے اس نے بھائی یہاں پہ بوم بلاسٹ کر کے ہوا میں فیل جائے گا زومبی وائرس تھوڑے وہ تیرے تک تو فیلے گئی تو سارے بندوں یہاں پہ زومبی بننا شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے ٹی سی اپنے پلین میں سکسسفل ہو میں اسی کمر توڑ دوں گا دیکھو کتنا نقصان کر آئے ٹی سی بتطویز نے زومبی وائرس یہاں پہ چھوڑ کر کے ڈرائیور بیٹے ہیلمٹ مت اتارنا چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں تو تیرا نیتہ بن جائے گا تو خود زومبی بن جائے گا دوسرے کو نہیں بچا پائے گا فیلال بھائی میں نے نظارہ دیکھ لیا بہت بری حالت ہو کر کے رکھے بہت سارے بندوں کو مار دیا گا ہے بھائی جتنے بندوں یہاں پہ بیچارے پریشان تھے ان سبھی کو لے جایا گیا ہے بھائی اچھی سی جگہ پہ بھائی لیسٹر سے بات ہو چکے لیسٹر کو پتہ چل چکا ہے کہاں پر ہے وہ بندے جنران یہاں پہ ومرس کر آئے وہ بندے فیلال ائرپورٹ میں ایک ہینگر میں ہیں اور وہاں پہ کمال کے بندے ہیں کچھ ملٹری والے بندے ہیں کچھ وہاں پہ میری ویدر والے بندے ہیں اور بھائی ہمارا پیارا فرینگلین آج بننے ہی والا ہے بھائی میری ویدر کا بوس اس نے میرے کا بولا تھا ٹرائر بھائی میں بیس پر ہوں تو بھائی ایک بات میرے کو سمجھ نہیں آری میری ویدر فیلال ابھی فرینگلین کنٹرول کرے گا آج سے تو پھر میں تو بوس تو بنی جاؤں گا پٹ یار پینا فرینگلین کے پوچھے آج نیا بوس بننے والا ہے کمپنی کا میری ویدر کچھ بندے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس کا ماندب وہ بندے کرپٹ بندے ہو سکتے ہیں کیونکہ میری ویدر بھائی کافی بڑی کمپنی ہے ضروری نہیں ہے کہ میری ویدر کا ہر ایک بندہ لویا لو کیا بتا کچھ پیسو کے وقت بگیا ہو یا پھر میری ویدر کو بدنام کرنے ہی کوشش کر رہے ہو کیا بتا بندوں نے لکھلی کپڑے پین کے رکھے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے فیلال تر چگہ پوچھتا ہوں ماروں گا میں سبی کو کسی کو نہیں چھوڑتا بھائی بہت چکو جگہ پہ سامنے والا آپ ہنگر دیکھ رہے ہو سامنے والے ہنگر کے پاس ہی بندے کھڑے ہوئے ہیں بہت بورا پٹ رہے والے ٹریور بیٹے ایلین گن نکال مثلا ٹریور بھی unique ٹریور بھی ٹریور بھی ٹریور بھی ٹریور بھی اس کی کوپی نہیں ہے بھائی اس لئے وہ نہیں ہو پائے گی باقی گن تو مینی جائے گی باقی گن کی کوٹیل چنی ہے چاچا گھڑے ہو یہاں پہ کیا ہو گیا دعوت میں آیا ہوں گے کھانا نہیں ملا بھی تک ابھی ملے گا تمہیں کھانا ٹریور کھلائے گا تم لوگ کھانا ہیلمٹ بین کے بڑا عجیب تا لگ رہا ہے یہ لے بیٹے آرے کیا پاگل بندے بھائی یہاں پہ میں نے انکیتنے بھائیوں کو مار دیا ان کو دکھائی نہیں دیا پیچھے دیکھو بھائی کچھ بندے کھڑے ہوئے چاچا جی گولی کھائی ہے نکل لیجئے یہاں سے بھائی اسے بھائی تھوہا سا اٹھا دیا کل والی بابا کی پاور یاد آ رہی ہے کتنی گولی پڑ جائے چاہے کچھ ہی پڑ جائے مطلب اثر ہو ہی نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مزہ آ رہا تھا یہ لے بیٹے کیسی لگی کچھ لگا ہی نہیں بھائی اس بندے کو تو پلال ویڈیو میں کری کام آنے والی ہے مر گئے گا پلال بندہ ختم ہو چکا ہے بھائی میں نے یہاں پہ ایک بندے سے بات کری ہے یہ سستہ میری بیدر والا بندہ نقلی بندہ ہے اسے میں نے ساری باتیں پوچھ لیا کہ ٹریور بھائی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہو ابھی ہمارے بوس ٹی سی کا یہی پلان ہے انہوں نے ہمیں صاف ساف انسٹرکشن دے کے رکھئے کہ پورے شہر میں زومبی ویرس فیلانے کا کام تمہارا ہے ہم اسی کام پر لگوئے تھے ہم اکیلے نہیں ہے بہت زیادہ ٹیم ہے جو یہاں وہاں پہ کام کر رہی ہے یہی کام ہے بھی پورے شہر کو برباد کرنا واہ بیٹے واہ تو تو گیا چا چا بہت برا ماروں گا زومبی ویرس فیلائے گا تو بھائی میرا شک بلکل ٹھیک نکلا ٹی سی کے دیماغ میں یہ باتیں چل رہی ہے کہ ٹریور کا تو کام تمام کر دیا لڑکی نے اس کو دوسرے بلینڈ پہ فسا دیا ابھی لو سینٹ اس کو برباد کرے گا یار کمال کا نمونہ ہے آئی لیسٹر کا فون آئے لیسٹر میں نے کہا بول رہا ہے ٹریور میں نے بندے کو پکڑ لیا ہے گرین گینگ والے بھی پورا سپورٹ کر رہے ہیں ٹی سی کو اس چیز میں لے کر کے وہ بندے ملے ہوئے وہ بھی شہر میں زومبی ویرس فیلانے کا کام کر رہے ہیں ارے چا چا جی کیا کرتے کیا ہو میری فراری لگ گئی اس کو اوپر نہیں کر سکتے تھے تو فیلال بھائی فٹاورٹ سے پوست آؤ لوکیشن مل چکی ہے ایک بلڈنگ ہے جس میں کام چل رہا ہے وہاں پہ ایک گرین گینگ والا بندہ دیکھا گیا ہے سامان کے ساتھ میں تو لیسٹر بول رہا ہے وہاں پہ جاؤ اس کو فولو کرو اور دیکھو کہاں پہ سارے بندے ہیں جو وائرس کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں پہلے وائرس کو روکو اس کے بعد وہی تمہیں انفورمیشن دے دے گا ٹی سی کی تو بھائی بات بلکل ٹھیک لگنی لیسٹر کی فٹاورٹ سے بوتو بندے کے پاس بھائی میں جگہ بر پوچ چکا ہوں سامنے بندہ بھی کھڑا ہوا ہے سیگرڈ پینے میں لگا ہوا ہے سامنے پتہ نہیں بھائی کیا چیز ہے ٹریورو بیٹے پوچ کو یوز کرنے کا ٹائم آچ ہوگا کافی ٹائم سے پوچ یوز نہیں کری پوچ کر فٹاورٹ سے اور اندر ایک طرف نکل تو دیکھتے بھائی اس بندے کا نیتا تو میں ہی بناوں گا بھائی اس کو بھی فولو کرنا ہے اس کو مارنا نہیں ہے تو یہ ایک گرین گینگ والا بندہ ہے جو کہ اس بیلڈنگ پہ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے تو فلال بھائی یہاں پہ سامنے ایک ایلین کا انڈہ میرے کو دکھ رہا ہے اور اس کے سائیڈ میں اس نے ایک ٹائم بوم لگا کے رکھا ہوا ہے ایلین کی انڈے کے سائیڈ میں ٹائم بوم وجہ سمجھ میں نہیں آئی اس کو یہ فوڈ رہنا چاہتا ہے سیدھی سی بات ہے بیلڈنگ کے ساتھ میں بھائی صاحب بہت بڑی بلیننگ چل رہے ہیں لیسٹر نے اپنے خبریوں سے بھائی کنفرم کیا ہے میں نے بھی اپنے خبریوں سے کنفرم کیا ہے ایلین کے انڈے نہیں ہیں ایلین کے انڈے دکھنے میں ہی ہیں ان کے اندر زومبی وائرس بھر کے رکھا ہوا ہے ایک طریقے کی ایسی گیس ہے بھائی جو فیلے گی نا فٹنے کے بعد تب ایک دم سے سب ہی کے اندر زومبی وائرس اثار کرے گا تو اس لیے بوم کو لگا رہے ہیں تاکہ بوم سے دور تک دھماک آؤ اور دھماکی کوئی سے دور تک وائرس فیلے انڈا بھائی یہ ایلین کا دکھنے میں ہی ہے اندر تو کچھ اور ہی بھر کے رکھا ہے تو فیلال یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جو اسی چاچہ چلے گا فولو کرتا ہوں اس کو بھائی کافی ٹائم ہو چکا ہے بندے نے سگرٹ گرا دی ہے اور بندہ چل بھی بڑھا ہے تو فیلال بھائی دیکھنا یہ ہے بندہ آخر جائے گا کہاں تک بھائی 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 شاید سے سے گاڑی بھائی کھڑی ہوگی ٹریور بیٹے ایک کام کر بھوچ کوف کر گاڑی اٹھا لے کیونکہ میرے کو لگتا ہے بندہ شاید سے اپنی گاڑی میں ہی بھاگنے ہی کوشش کر رہا ہے اور بھائی گا بھاگے گا تو پھر میرے کو بھی گاڑی سے ہی فولو کرنا پڑے گا ٹریور ٹریور جلدی جلدی جا 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 بندہ یہاں پہ کھڑا رہے گا میں تو جب تک ہی اس کا بیٹ کرنے والا فیلال آس پاس دیکھ لے تو کوئی بندہ تو نہیں ہے فیلال بھائی بندہ گاڑییں بیٹھنے ہی کوشش کر رہا ہے اور گاڑی ہے لوگت کیوں چاچا گاڑی کی چھائی بھول گیا کہ آرے بھائی صاحبی سے تو شیشائی توڑتی ہے اپنی گاڑی گئی صحیح ہے بھائی یہ تو بھی چوری گاڑی ہوگی ہے پھر ایسی یہاں پہ رنڈم گاڑی کوئی کھڑی ہوگی ہو سکتا ہے بھائی فیلال میرے کو اس کو فولو کرنا ہے باقی کام بعد میں دیکھیں گے میرے چاچا جی کیسے ہو چلو 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 لے کر کے چلو مجھے اپنی گینگ کے پاس جن کے پاس انڈے ہیں تو بھائی لیسٹر کو فون کر کے بول دیتا ہوں بھائی جو بیلڈنگ میں ہے نا انڈہ اس نے رکھا ہے اور بوم آ کر کے اپنے بندوں سے بوم ڈیفیوز کر رہا اور اس انڈے کو آرام سے اچھی سی جگہ پر لے جا کر کے رکھیں گے کیونکہ اگر یہ فٹ گیا تو آس پاس کا پورا ایریا انفیکٹیڈ ہو جائے گا یہاں کے سارے بندے زوم بی بننا شروع ہو جائیں گے پھر گڑ پڑ جائیں گے پھر رکھ نہیں پائے گا یہ وائیرس سمجھا جاتا ہوں لیسٹر کو ساری ساری باتیں اور اس کو فولو کر کے پہنچتا ہوں لاس لوکیشن پہ دیکھتے ہیں بھائی آخر یہ ہمارے پیارے نمونے چاچا ہمیں کہاں تک لے کر کے جانے والے ہیں بھائی میں بندے کو فولو کرتا کرتا پہنچ چکا ہوں سامنے ایک ٹنل ہے بھائی تو یہاں پہ بندہ گھوسائے گاڑی کو لے کر کے اندر چلتا ہوں بھوچ کو دیکھتا ہوں میں یہاں پہ کتنے میرے کو انڈے ملیں گے اسی ٹائپ کے جن کے اندر وائرس بھر کے رکھو ٹی سی کے بندوں نے اندر جا کر کے بندوں کو علاج کرتا ہوں بھائی اگر یہاں پہ زیادہ بندے ہوئے نا تو پھر میں گولی نہیں چلا ہوں گا اگر ایک پرسنٹ مال لو بندوں نے بھائی گصہ ہو کر کے انڈوں کے اوپر گولیاں چلا دی تو سارا کام خراب ہو جائے گا پھر میں اندر جا کے سیچویشن دیکھتا ہوں لیسٹر کو خبر دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ ایسا سا کام چل رہا ہے بغیرہ بغیرہ بھائی کتنے اندر تک میرے کو جانا پڑے گا کہاں پہ میرے کو بندے ملیں گے ٹریور فٹیورٹ سے بھاگ ایسا لگ رہا ہے ٹریور بہت سلو یہاں پہ بھاگ رہا ہے ایسا کیوں ٹریور بھائی ہے جی پیرو میں درد ہے بھائی کیا کریں بیچاری کی ایج بھی تو جاری ہے چپپن سال کا ہونے والا اس کا برتنے بھی آنے والا ہے پاس بھائی آپ کو بتیئے پچپن کا چل رہا تھا بیچاری بھائی میں پہنچوں کو کافی اندر تک ہمارے سٹنل میں اور میرے کو بندے مل چکے ہیں یہاں سے بھائی بندے سٹارٹ ہو چکے ہیں دیکھنے اور دیکھ رہے ہو بھائی کتنے زیادہ یہاں پہ انڈے انہوں نے ریڈی کر کے رکھے سارے بندے گننے میں لگ رہے ہیں گرین گنگ والے بندے بھائی سپیشل کوئی بھی ٹی سی کا نورمل بندہ نہیں ہے یہ سارے کے سارے بندے گرین گنگ والے ہیں تو بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایلین کے انڈے اس ٹائپ کے نہیں ہوتے یہ انڈے کچھ الگی ٹائپ کے ہیں انہوں نے سپیشل ان کے اندر گیس ڈال کے رکھیا ہے پھر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی بھائی میں کنفرم نہیں بولوں گا وہ ہے کیا چیز پتہ اتنا ہے کہ اس سے بندے زومبی بننا شروع ہو جائیں گے تو فیلال یار دیکھو انڈے زیادہ ہے تو میں یہاں پہ گولی نہیں چلاوں گا میں ایک کام کرتا ہوں تھوڑا یہاں سے بہار نکلتا ہوں میں لیسر کو بولتا ہوں بھائی اپنے کچھ بندوں کو بھیج ٹیم کو بھیج جو سارے کے سارے بندے یہاں پہ سموک بوم ڈالے گے بے ہوشی والا تاکہ پھر یہ بندے بے ہوش ہو جائے پھر پہلے یہاں سے انڈے نکالے اس کے بعد بندوں کو جان سے مار دے کیونکہ میں اگر یہاں پہ گولی چلانی شروع کری نا مار تو سارے بندے جائیں گے بھائی میں لیسر کو ساری باتیں سمجھا دیئے ابھی میرے سپیشل والے خبری کا فون آیا اس لئے میرے کو خبر دیا ٹریور بھائی کچھ گرین گینگ والے بندے ہیں ان کو جا کر کے ماریے جہاں جہاں پر بھی آپ کو مل رہے ہیں نا گرین گینگ والے آپ سبی کو مار دو تو بھائی اس خبری کو میں نے سپیشل اس لئے لگا کے رکھا ہے کہ جتنے بھی گرین گینگ والے بندے ہو جہاں پر بھی ان کا بوس ہوں بھائی ٹی سی کے بارے میں ٹی سی کے انفرمیشن بھی میرے کو دیکھا ابھی ٹی سی کریکٹ ایک لوکیشن میں نہیں رکھ رہا کبھی ہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے جب وہ ایک بر کریکٹ جا کے پر چلا جائے گا میں آپ کو ساری انفرمیشن دے دوں گا جب تک آپ گرین گینگ والے جا کر کے سیدھا کر دو بھائی میں جگہ پر پوچھو سامنے دیکھ رہا ہے اب یہاں پر بہت سارے گرین گینگ والے بندے اور سارے بندے سارے بندے پلیننگ کریں گے میری فیملی کو مارنے گی یہی کام کرتے ہیں بھائی گینگ والے بندے آج جن کا فائنل کام ان کے بوس کے ساتھ ہوگا اور ٹی سی کے ساتھ ہوگا آج تو میں ایسا انڈ کروں گا یہ کبھی بندے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کریں گے ایلیلی چاچا جی اڑ گئے اڑا اڑا کے مانے گے تم نے کبھی سوچانی ہوگا بہت برا ماروں گا بھائی آئے پ Rapidے آپ کے ساتھ ہی گناتے ہیں criptورو ہے vلال ہم بدے کے بانے گھ합ی آج روے گنام ٹی ساتھ ہوتا suggest ہم ہم میں تبایئے لر sounds جاچو ہیں już جاچو ہیں طور 효وہ یہ ہمیں plot جیسے ای저 pacelt جائясہ diferença اس کا اسے گا کہیں یکے اٹھے ترین یاد hemos decision اور اس بار نہیں Mandğan اور اخترامل ссылجو کہ تو گرینگو começou ہوتا ہے جو کہ ان vocês دخار بندے ہیں بلاکو کو ان میںraftہ ان ہوتا ہے موجود متعلقσ کر رہا ہے اور مجید ہوسکتے ہیں کیا میرے پڌاناو lungی کا جوNS جانشد ہے ہاں کامل یہ پڑھے گی بี ل Homeland done پوری جانشد ہے ہی اس جن επιدفعش ہی سارتے ہیں دوریا ہوں پلانسی سے میرے Pen triple کیونکہ نیکی خطرے میں ہے میرے خبری نے بولا ہے کہ ٹریور بھائی نیکی بہار آئی تھی کسی بہت ضروری کام سے اس کو آنا پڑ گیا بٹ وہ ابھی خطرے میں ہے اس سے پہلے کچھ غلط ہو جائے پہنچو اس کے پاس اس کا فون نہیں لگ رہا اس کو جا کر کے بچاؤ تو بھائی خبری نے بہت اچھی خبر دیئے بھائی میرے پاس ٹی سی کا فون آیا میں نیکی کے پاس جائے رہا تھا میں نے کہا کہ ٹی سی کو پتا چل گیا ابھی تک میں سوچتا کہ ٹی سی کو پتا نہیں چلا کہ میں اس والے پلینٹ سے واپس آ چکا ہوں بڑ بندے کو سب کچھ پتا چل چکا ہے کوئی ڈینشن بات نہیں ہے پتا چل بھی گا کب بھی ہمارا بندہ کچھ نہیں کر بائے گا بڑ فیلال بول رہا ہے نیکی کو جلتی بچاؤ زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ چھوڑوں گا بالکل نہیں اگر آپ کی وار اس کو میں نے پکڑ لیا تو یہ بہتا پیٹے گا سچ میں بہت زیادہ پیٹے گا پٹا وٹ سے پہنچتا ہوں بھائی اس سے پہلے نیکی کو کچھ بھی ہو جائے میری فراری پہنچا دیں میرے کو دو منٹ میں لیٹ مت کر دیکھتے ہیں کترہ ٹائم میں پہنچ جاؤں گا بھائی پہنچ چکا ہوں جگہ پہ فیلال نیکی اس والے ہوتیل میں آئی تھی میٹنگ کرنے کے لیے جلدی سے جا کرنے کے چیک کرتا ہوں نیکی یہاں پہ ہے نیکی یہاں پہ ہے نیکی اس کا فون نہیں لگ رہا ہیلو نیکی جی کہاں پہ رو آپ دیکھو میں آ چکا آپ کو بچانے کے لیے بھائی بہتا نہیں کہا کہاں پہ وہ ہو گئی فیلال پہ پورا ہوتیلی بڑا شانسہ پڑھا ہے کوئی یہاں پہ ہے بھی نہیں بھی ہیلال میں اندر تک بھی آ چکا ہوں اور یہاں پہ ایک بھی بندہ میرے کو نہیں دکھائی دیرہا اور یہاں پہ کچھ تو ہے انکل انٹی یہاں پہ اور بھائی یہاں پہ سی گھڑپینے میں لگ رہے ہیں اور انکل ہارا ٹیبلٹ چلا ہے ہیلو آنٹی جی یہاں پہ ایک لڑکی ہوگی وائٹ کلر کے اس کے ہیر ہے شورٹ ہیر رکھتی ہے وہ آپ نے دیکھا اس کو وہ ڈائیمنڈ کسینو کی اونر ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی آنٹی بول رہی ہے ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے کچھ بندوں کو ساتھ میں یہاں سے ابھی نکلی ہے کوئی بندے ان کو اپنے ساتھ لے کرے گئے تو اس کا مطلب بھائی شاہ سے بندوں نے ڈر آ کے رکھا ہوگا نیکی کو یا وہ اس کو بولا ہوگا چپ 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 ہمارے ساتھ چل ہیلو آنٹی تو گولی مار دیں گن پوئنٹ کر کے رکھا ہوگا اور آنٹی سوچ رہی ہے وہ اپنی مرضی سے ساتھ میں گئی ہے پھر اس کو بندوں نے کڈنیپ کر لیا فٹا وٹ سے لیسٹر کو فون کر کے بولتا ہوں لیسٹر یار نیکی ہوتیل میں آئی تھی کسی بھی سے میٹنگ کرنے کے لیے گڑ پڑ ہوگئی ہے یہ بھائی فٹا وٹ سے دیکھ یہاں سے کون نکلائے کتنی دیر پہلے نکلائے نیکی کو کیسے لے کر جائے گیا اس سے پہلے وہ ٹی سی کے پاس پ لیسٹر سے باتیں ہو چکی ہے لیسٹر نے ٹریس کر لیا ہے نیکی کو نیکی کو بھائی ایک وین میں لے کر جایا جا رہا جو کہ گورنمنٹ وین ہے فٹا وٹ سے جگہ پوستا ہوں بھائی مجھے وین دکھائی دے چکی ہے سامنے کے طرف دیکھو بھائی وین جاری آرام سے آرے چاچا جی ڈرائیونگ تو ٹھیک کر لو آپ کی کمال کا نمونہ بندہ بھائی وین نہیں کھولی لگتا ہے بندوں نے لوگ لگا کر رکھا ہوا ہے آئی بھائی کھل گئی 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 آرے چاچا ہٹ جاؤ نا یار کیا باتتا ہی سکر کر رکھئے تم لوگوں نے فلال ہی زیادہ بھیڑ ہو کر رکھے تو فلال لہ وین تو کھل چکی ہے فلال لہ وین میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا مرے گلت کبر تو نہیں دینا لہسٹر نے لہسٹر بھائی بڈیر لہسٹر تو وہی دیکھتا جو کیمرا میں اس کو دکھائی دیتا ہے جب میں آپ سے بندہ نہیں دیکھا اگر میں آپ کو بندہ نہیں دکھائی ہے وہ نہیں دیکھائی hole گو دیکھرے پیچھے کی طرف بیٹھا ہے چاچا یہاں نہیں دکھے گا اس کو ٹکر مار گئی مرک رکھنا بڑے گا گو دیکھے ٹکر چاچا ٹکر پیٹے یلے کائسی لگی ٹیور سے پنگر لے تو مرے گا کافی مچہ بندہ بیٹھا ہے کو بندہ نہیں دکھا ہے بندہ نہیں دکھا ہے جب میں کو بندہ نہیں لگ چکی ہے اور پھنٹے کا سائوں پچھا ہوں اور کبھئی یہاں چپتے لیکن کیونکہ چاہتے ہیں تو کچھ سے اس میں خاص بڑیا ہے یہاں پسکتے ہیں میں نے اس میں سر پر گولی صرف اور پیچھے نے کرویٗ پہنچا نہیں ہے تو کچھ چلتے سے اس میں ٹی سی کچھ سے تصورے چلے چلو بھائی پیگ کے طرح چلو بھائی چلو بھائی چلو بھی بھائی چلتے ہیں تی سی کے پاس آقا ہے اپنے خبری وقتا ہوں دیکھتے پھر میں کیا انفرمیشن دینے والا اس کو ٹی سی خبر ملی ہے یا نہیں ملی کیونکہ جہاں پہ ٹی سی وہاں پہ نہیں کی ابھی تو بھائی میں صرف ٹی سی کو جھنواؤں گا بھائی میرے خبری کا فون آ چکا ہے ہر ایک بندے کی انفرمیشن مل چکی ہے گرین گنگ کا بوس کہاں پہ ہے گرین گنگ والے باقی بچے بندے کہاں پہ ہیں جن کو ختم کر رہا ہے اور نیکی کہاں پہ ہے ٹی سی کہاں پہ ہے سارے کے سارے اس وقت ہے ہمین لیم میں کیونکہ وہاں پہ ایک بہت خطرناک ایکسپیرمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے ایک ایسا نیا وائرس بنوارا ہے ہمارے ٹی سی لو سینٹوس کے لیے جس سے ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گا پورا لو سینٹوس اگر میں نے لیٹ کر دیا نا تو لو سینٹوس بھی ہاتھ سے جائے گا اور سب کچھ ہاتھ سے چلے جائے گا فیلال پہنچتے ہمین لیم میں میں ہمیں لے میں بہت چکا ہوں یہ ٹی سی نا تو بھائی لے پرباد سی گردی میرے کو ایسا لگتا ہے ارے گرین گینگ والے بھائیو کیسے ہو کیا حال چالے زیادہ بات چیت نہیں کرتے دشمن ہے ان کی تو کمر میں آج ایسی توڑوں گا آج تمہارا فائنل کری دیتے ہیں میرے گرین گینگ والے بندوں آجاؤ بیٹو آجاؤ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ٹریور کے ہاتھ تو مروں گا بھائی میں نے پہلے ہی بولا تھا ان کی اینڈ میں نے وہ کرنا ہی بڑے گا تب ہی سود رہیں گے اور ان کی اینڈ بھائی بندوں کو مارنے نہیں ہے ان کے بوس کو مارنے ان کی اینڈ ہے کیونکہ بھائی کرین گینگ والے بندے ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو بچ ہی جائیں گے ضرور نہیں کہ یہاں پہ سارے گینگ والے بندے ہوں گے ویسے بھائی یہاں پہ دوستوں سے اوپر بند ہے جیسے خبری نے میرے کو بولا تھا اور اوپر سے میں نے ان کو اوپر سارے بندے پہلے اس بیس میں مار دی ہے ٹینل میں کچھ بندے مارے گئے ہیں تو یہاں پر بھی کافی بندے کافی حد تک یہ گینگ ختم ہو جائے گی بڑ بھائی جب تک بوس زندہ رہ گا تو سمجھ لوگ کچھ بھی ختم نہیں ہوا بڑ اگر ایک پرسنٹ ان کا بوس مر گا تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی پھر ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا پھر ٹریور کے آگے آنکھ اٹھا کر کی بھی نہیں دیکھیں گے تو ان کے بوس کی کمرت میں توڑنے والا ہو اور بوس کے بارے میں میرے کو کنڈلی مل چکی ہے کون ہے ان کا نیا بوس یہ لے بیٹے کیسی لگی بہت ماروں گا واہ بھائی واہ میکنٹ والا ہیلیکپٹر کیا اڑا کے لے کر کے جانا چاہتے ہو کہاں کہاں سے گولی چلا رہے ہیں بھائی کتری خطرناک طریقے سے برباد کرتی ہے ہمین لہب انہوں نے ایکسپریمنٹ کے چکر میں یہ سب ایکسپریمنٹ کی وجہ سے ہوئے اور کچھ اور یہاں پہ کر رہے ہیں گرین گینگ والے بھائیو آجاو 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 تمہاری تک کمر توڑ دیں گے ٹریور بھائی آج تمہارے فائنل موڈ میں تمہارا انڈ کرنے کے لیے اوکے بھائی اور کوئی ہے کیا آجا یہ آجا ہی ہو رہے بھائی کسنے سارے بندے تجھ میں گرین گینگ والے یہاں پہ آجا بھائی آجاو گینگ منا کے آرہے ہو کیا آجا میرے کو جانا پڑے گا میرے کو لگتا ہے آگی طرح بہت سارے بندے گینگ والے مارا نہیں کہا ہم مر جائے گئے لے بیٹے آجا آپ بھی نہیں کلو کیسے بھاگ رہے ہو آپ بھی نہیں کلو سامنے شاہ سے ٹینک کر رہے ہو پھٹنے والا ہے یہ لے بیٹے آجا بھائی سب آگیا مزا بڑا مزا بھائی بھائی بھائیال بھائید بہت زیادہ بندے میرے بچسی لگتا ہے مرے تاری GUTech بھائی بھائید بہت زیادہ بندے بھائی ن Ganz Strik بھائی آری نکل دوبارے سے آگیا میرے پیار سارے زیادہ بھار گو بھی بھائی 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 تبھال دور آجیب ہی لگا تو فیلال فائے اندر کے درم نکلتا ہوں سچ میں بندے بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں باہر کے جو بندے بھائی ایک کام کرتا ہوں اگر کچھ بندے بچ گئے ہوں گے تو ضروری نہیں بھائی میں سب ہی بندوں کو ماروں ہماری ٹیم کب کام آئے گی لیسٹر کو بولتا ہوں لیسٹر اپنے کچھ بندوں کو بھیج خطرناک بندوں خطرناک گندے کے بھیج دے یہاں پہ ہمیل لیم میں یہاں پہ کچھ بندے ہیں گرین گنگ والے فڈا بٹ سے سب ہی بندوں کو کمر توڑوا دے ایک بندہ نہیں بچھنا چاہیے میں ٹی سی کو مارتا ہوں اندر جا کر گئے ٹیری بھی یہی پہ ہوگا پہنچتا ہوں بھائی بندوں کو مارتے مارتے کمر ٹوڑ گئے سو سے اوپر بندے تو اندر ہی تھے ہیلو ٹی سی بھائی میں جگہ پہنچ چکا ہوں واہ بھائیو ٹی سامنے کھڑا ٹیری ہے اور نیکی ارے ارے بھائی 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 کڑ پڑ ہو گئی نیکی جی یہ کیا کر دیا تُو نے ہاتھی میں دیروں ختم کرتوں گا بہت بورا ماروں گا صحیح بتا رہا ہوں میں یہ کیا کروا دیا بیٹے ٹیری تیرے پہ میں نے بھروسہ کیا تھا نا تُو نے سارا کام خراب کرا مطلب میں نے تیرے کو باہر نکلوایا میں سوچ رہا تھا تیرے کو میں دوبارہ سے ٹیم میں لیلو بٹتو دا شرافت کے لائق نہیں ہے مرے گا بیٹے تُو بھی مرے گا اس تو فیلال بھائی یہ جو سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے اس پر کھڑا بھی نہیں جاتا اس نمونے کا آپ جانتے ہو پہلے میں نے اس کو لاسٹ ٹائم چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا چلو یہ بندہ خطرہ نہیں بنے گا یہ ہے گرین گینگ کا نیا بوس ارے ویٹے پہلے کھڑا ہونا تو سیکھ لو کبھی آگے ہل رہے ہو کبھی پیچھے ہل رہے ہو کھڑا ہونے کا دم نہیں ہے بن رہے ہو گینگ کے لیڈر تو فیلال بھائی آج یہ تینوں مریں گے بہت بوری طریقے سے مریں گے دیار نیکی تو شاید سے مر گئی ہے بھائی ختم کرتا ہو بھائی تینوں کو زیادہ سوال جواب کرتا ہی نہیں ہوں اتنا ٹائم میرے پاس ہے نہیں نیکی کو پھر یہاں سے لے کر کے نکلتا ہو جنلی سے بھائی ٹیری نے میرے اوپر گن پوئنٹ کر لیا ٹیری بیٹے اس موٹے ہاتھی کے لیے تم مرنا چاہتا ہے ٹی سی بھائی جی کیا ڈراما ہے یہ مطلب کرنا کیا چاہتے ہو تم مطلب مینی گن کے سامنے پسٹل سے میرے اوپر تم ایم کروا کے میرا سوٹ پتا ہے جو میں سوٹ پہنتا ہوں وہ بلڈ پروف ہوتا ہے کیا کر لے گا ٹیری دو گولی وقت ہتم کر دوں گا میں اس کو بھائی ٹی سی میرے کے بولتا ہے ٹریور اب تم بچ کے نہیں جا سکتے اور بندے میں نے بھلا لیے ہیں ابھی تمہارا کچھ نہیں ہونے والا تم مرو گے یہاں پہ اور پورا شہر لگ بگ میں نے برباد ہی کر دیا سارے انڈے پہنچ چکے ہیں اپنے اپنی جگہ پہ سب برباد ہونے والا ہے تم نے کیا پا لیا تمہاری وائف مر گئی پورا لو سینٹوس برباد ہو گیا تمہیں کیا ملا ٹریور کیا ملا تمہیں میں تک تمہیں نہیں مل پایا سب کچھ آزاد ہو گیا تم نے کہا سوزر ٹیسٹر جی اور گولو کو پکڑ لیا تو مرے کوئی پکڑ لوگے ان کو تم رکھ لو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تم ہار چکے ہو تو دیکھ لو بھائی ہاتھی کتنا خوش ہو رہا ہے اے لی 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 ہاتھی میں ہار گیا میڈے دیر کو ابھی دکھاتا ہوں تو بھائی اس کو تھوڑا سا جھٹکا دینے کا ٹائم آ چکا ہے ہمارے پیارے بھائی ٹی سی دیکھا جھٹکا اور ابھی تیر کو ایک بات اور دیکھا دو بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے تیری نے اپنے پیارے گرین گینگ بوس کے اوپر ایم کر لیا ہے تیری زیادہ سوچ بات ختم کر اس ہلے ہوئے بندے کو اس پہ کھڑا نہیں ہو جا رہا لیڈر بنے گا بیٹے تو اسی کے ساتھ ساتھ گرین گینگ کا اینڈ ہو جائے گا تیری ختم کر اور اس ٹیکلے کو تھوڑا جھٹکا دے تو بھائی تیری آپ یہ مجھ سوچنا ہمارے ٹی سی کا بندہ ہے بندہ میرا یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چیزیں بیٹے ٹی سی اکیلا بچھوڑا ہے نیچے بیٹ یہ تو ختم کر دوں گا تیری بس بھائی مار چکا ہے نیچے بیٹے بیٹے پھڑا بٹ سے بھائی اپنا پیارا ہاتھی نیچے کے طرف بیٹ چکا ہے تو بھائی بھا آپ کبھی ساری چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ بچارا ٹی سی ٹکلا بھی تو کنفیوز ہو رہا ہوگا نا کہ ہوں کیا گیا تیری تو میری ٹیم میں تھا بھائی مار چکا ہے تریور کو تیرے دھوکھا دیا ہے اور اس کو اس نے جانبوجھ کے چھوڑایا ہے میں نے اس لیے کیا کیونکہ بھائی میں پریشان ہو گیا تھا میرا کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا اس کے آگے پلین کیا ہے یہ جو زومبی والا اس کا پلین ہے یہ بھائی پلین سی ہے پتہ نہیں بندوں نے اور کتنے پلین بنا کے رکھے اے بی سی ڈے کر کے اسے پورے زیادہ تک پلین بنائے ہوگے پلین اے فیل ہو گیا بی فیل ہو گیا پلین سی لے کر گیا گیا پھر ڈی لے کر گیا تھا تو میں اس سے پریشان ہو چکا تھا اس لیے میں نے سوچا تیری کو کیوں نہ اس کے پاس بھیج دو تو بھائی تیری نے میرے کو ساری انفرمیشن پہلی دے کے رکھے دی میں آپ کو بول رہا تھا نا میرا خبری میرے کو انفرمیشن دیے جا رہا ہے بگرہ بگرہ بڑھ میں ایک جگہ تھوڑا فز گیا تھا جب وہ لڑکی نے میرے کو پورٹل میں بھیج دیا وہ میری پلیننگ کے الگ تھا وہ پلیننگ میں نہیں تھی چلو چھو وہاں سے میری جان بچ گئی اور باقی بھائی جو رہی بات زومبی وائرس کے انڈے کی وہ سارے انڈے فیک ہے تیری نے ٹکلے کو پتا نہ چلنے دیا اور سارے کے سارے انڈے پہلے اس نے ریپلیس کروا دیے مطلب کی بھائی انڈے دکھنے والے سیم ایسی ہے جو اصلی وائرس والے انڈے ہیں ان کو پہلے ہی تیری نے سیف جگہ پوچھواتی ہے جہاں پہ بھی بوم بلاسٹ ہوا تھا ہائیوے پہ وہ نقلی انڈوں سے ہوئے تھا اور میں نے ہیلمٹ بھائی جان بچ کے اس لئے پہنا تھا کیونکہ آپ کو پتا یہ ٹی سی میرے اوپر ہر وقت نظر رکھ رہا تھا تو ٹی سی کو شک ہو جاتا تو ٹی سی کو بیوگو برانے کے لیے تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا الٹ کر دے تو بھائی نکی میٹنگ پر گئی تھی نکی کو میں نے فون کر کے پہلے ہی وہاں سے ہٹوا دیا تھا یہ جو ہے یہ نقلی نکی کی بوڈی ہے جس کو ہمارا ٹی سی پکڑ کے لیے کر گیا ہے یہ سب کچھ پہلی سیٹ اپ ہم نے کر دیا تھا اس کو پکڑنے کے لیے تو فیلال بھائی کیسے پریشان ہے اور گرین گینگ کا بوس یہ ایک ساتھ ہی آ جائے گا بھائی ٹی سی کو جو ہی نہیں کر لے گا یہ بہت بڑیا ہو گیا تو بھائی فیلال گرین گینگ کا اینڈ ہوا اس کے بوس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلی بولا تھا بوس مر جاتا ہے تو بندے اگر دو چار دس پندرہ بیس بچ بھی گئوں گے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے وہ ابھی ٹیور سے ڈرنے لگے گے تو فائنالی بھائی ٹی سی کے ساتھ گرین گینگ کا اینڈ ہوا اور رہی بات ابھی ٹی سی ٹکلے گی بھائی ٹی سی میرے کو بول رہا ہے کہ ٹیور یہ ابھی اینڈ نہیں ہے یہ صرف شروعات ہے تم دیکھنا میں مر بھی جاؤں گا بٹ تم بھی جلدی میرے پاس آوگے مر کر کے میرے کو پورا پکا بوروسہ ہے لے 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 بتا ہے بھائی میرے کو ایک کیوں ایسا بول رہا ہے کیونکہ میرے کو ایک بہت خطرناک سیگرٹ بات پتا چلی ہے میرے کو ایک بھوتنے وہی جو آپ کو سیٹی آف گوٹس بولتے تھے نا ان میں سے ایک جو بندہ مجھ سے ملا تھا تو اس نے میرے کو ایک چیز اور میسیج کر کے بتائی تھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ٹی سی کا پتہ انڈ کروں گا جو میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ ہوتا رہے گا میں اس قسطے کو زادہ آگے نہیں چلانے والا ٹی سی بھائی آج پہلی بار میں نے ٹی سی کو مارا ہے اپنے ہاتھوں سے میں نے آج پہلی بار اس کا انڈ کرائی تو لاس ٹائم چینرل نے زہر دے دیا تھا دوسرے ٹائم میں اس کو مارنا چاہتا تھا یہ بندہ بھاگ گیا تھا اور بچہ بن گیا تھا تو اس لئے فلال بھائی آج ٹی سی بھائی نکل لو پتلی کے لیے سے تو اسی کے ساتھ ٹی سی کا انڈ گرین گینگ کا انڈ اور ابھی ایک چیز اور میرے کو انڈ کرنی ہے میرے پیارے ٹی ری بھائی تو فلال بھائی میں سوترو ٹی ری کو بھی مار دیتے ہیں ٹی ری بنا دشمن ہے میرے کو تو ایسا بند کر رہا ٹی ری بیٹے نیچے بیٹھ جا بھائی ٹی ری بیٹھ چکا ہے مانتا ہوں یار اس نے میری ہیلپ کری ہے دشمن بندہ ہے کبھی بھی پلٹ سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے من میرا پورا کر رہا ہے اس کو مارنے کا چلے کام کرتے بھائی ٹی ری کو میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں آپ جیسا بھولو ٹی ری کو ایسی کر لیں گے ٹیم میں لینا ہے تو بتا دینا مارنا ہے تو بتا دینا اس بندے کی لائف میں نے آپ لوگ کے اوپر چھوڑ دی ہے نہیں تو پھر میں اس کو ابھی ختم کر دیتا جیسا بولو گے ایسا ٹی ری کے ساتھ کر لیں گے تو میں مین چیز بتاتا ہوں میرے کو جو اس گوڑ والے بندے نے بولی تھی وہ یہ بولی تھی بہت ٹائم پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ٹی سی نے اپنی آتما کی ڈیل ان سے کری ہے وہ غلط تھا ایسا کچھ نہیں تھا آتما کی ڈیل ہوئی ہے ٹریور کی ٹریور کی آتما کی بات اس نے کری تھی اور بول رہا تھا میں آپ کی ہیلپ کروں گا آتما دلوانے میں اس لیے ٹی سی کو سپورٹ کر رہے تھے پتا ہے اس نے کیا ان کو لالس دے کے رکھا کہ پورے لو سینڈوس میں ٹریور سے خطرناک کوئی بھی بندہ نہیں ہے اس کی آتما سوچو کتنی خطرناک ہوگی آپ کو بڑی پاورفل بنا دے کہ ٹریور کی آتما اگر آپ لوگوں کو ٹریور کی آتما مل گئی تو بھائی وہ اس لیے میرے پیچھے نہ دھو کر کے پڑے ہیں تو وہ پرولم میں بھی سولو نہیں ہوئی ہے وہ بندے ضرور آئیں گے ٹریور کی آتما لینے کے لیے تو بھائی فائنالی آج چلو ٹی سی کا پتہ ختم ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گرین گینگ شانت ہو گئی اور ہمارے جتنے بھی لگ بگ ویلن تھے وہ بھی شانت ہوئی چکے ٹیسٹر جو اور گولو کوئی ویلن نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے بس ابھی چھوٹی سے ایک پرولوم ہے سیٹی آف گوٹس والے بندوں کی ان کا بھی کچھ بیلنس کرنا پڑے گا اس نمونے کے بارے میں کومنٹ کر کے بتا دیرا کرنا کیا ہے تو بس اپنے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے لئے سے اتنی آل بہت رکی یہ ویڈیو کیسے لگی ہر ایک چیز کیسے لگی کیسے لگے آپ کو بھائی یہ ویڈیو سیریز بتانے ضرور تو بھائیو گر آپ چینل پر نہیں تو میک شو چینل کو سبسکرائب کرو اور پہل آئیکن پس کر کے اس ویڈیو کا آئیکن نہیں کریں جلدی ساگر کے ویڈیو کو لائک کرلے اس ویڈیو کا آئیک سکر ایم ہے 20,000 جلدی ساگر اس کو پورا گر آدھ اب تک آپ نے مجھے انسٹاگرام اور ڈسکوڑ اس ویڈیو کا آئیکس ویڈیو ہم جب تک کے لئے بائی